سلام علیکم دوستو پاکستان نے ہمیشہ ہی سے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہے کہ جنہوں نے اس دھرتی ماں کا نام روشن کیا ہے اس عرصے پاک کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے آپ نے ایک تا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے جیسی فلمیں تو ضرور دیکھی ہوں گے بارت ہمیشہ ہی سے ہمارے ہیروز کو غلط روپ میں اپنی فلموں پیش کرتا آیا ہے دوستو یہ دونوں فلمیں پاکستان کے ایک بہادر بیٹے ٹائگر جس کا اصل نام تارک محمود تھا اس پر بنائی گئی ہیں ٹائگر ایک دلیر اور بہادر انسان تھا ٹائگر دشمنوں کے لیے وہ کالی ذرب تھا جو ہمیشہ ہی سے دشمنوں کو بے چائن کیا رکھتا تھا ٹائگر نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اپنی بہادری اور شجاعت کی ایک ایسی لازوال دستان رکم کی کہ دشمن آج بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تک تھا ٹائگر نے ایسی مہارت اور کمال حکمتی عملی سے دشمن کو دبوچا کہ اس کو سملنے کا موقع بھی نہ ملا ٹائگر کو اس کی اس بے مثال کارکتگی پر ستارہ جرس سے نوازا گیا انیس سو اکٹر میں جب دشمن نے اس ارض پاک پر دوبارہ محلی نگاہ ڈالی تو ٹائگر نے پھر سے دشمن کو ناکو تلے چنے چبوایا جنگ کے دوران ہی جب ٹھاکہ کا ایک ائرپورٹ مکتی بانیوں کے قبضے میں گیا تو ٹائگر نے اس ائرپورٹ کو صرف چوبیس گھنٹے کو اندر اندر خالی کریا دوستو کیونکہ یہ نو فلائی زون ایریا تھا تو یہاں پر کوئی بھی فضائی آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا مگر ٹائگر کی بہترین حکمتی عملی کے وجہ سے ٹائگر نے اس عمل کو صرف چوبیس گھنٹے میں ممکن بنایا انیس سو اکٹر میں ہی جب جنگ کے دوران بھارت کا ایک ہیلیکوپٹر پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی تو ٹائگر نے صرف ایک ہاتھ سے اس ہیلیکوپٹر کو زمین پر لینڈ کرنے پر مجبور کر دیا دوستو یہ ٹائگر کا وہ کرنامہ تھا جو کہ کبھی بھی فرموش نہیں کیا جا سکتا ایسے قصے آپ نے صرف فلموں اور کہانیوں میں سنے ہوں گے لیکن دوستو ٹائگر نے حقیقت میں یہ کر دکھایا ٹائگر کی اس بے مثال کارکتگی پر بھی اس کو دوبارہ 1971 میں ستارہ جرل سے نوازا گیا کوئی بھی ایک آفیسر دو بار ستارہ جرل سے نوازا جاتا 1982 میں جب سیاچین تنازے نے زور پکڑا تو ٹائگر نے انڈیا سے یہ جگہ بھی خالی کروئی دوستو اصل میں ہوا کچھ شیوں کہ جب بھارت اور پاکستان کی فوجیں سیاچین کے مقام پر آمنے سامنے آئیں تو سیاچین کی بہت سی پوشٹوں پر بھارت قبضہ کر چکا تھا جب پاکستان کی مین فرنٹ کورڈ ائر کو ٹائگر کے سپل کیا گیا تو ٹائگر نے صرف ایک ہفتہ کے اندر اندر سیاچین سے بھارت کو چھین لیا اور دوستو ٹائگر کا یہ کرنامہ دشمنوں کی آنگ میں کھٹک گیا اور رو نے مکمل پلان بنا لیا کہ اب وہ ٹائگر کو زندہ نہیں چھوڑن گے کیونکہ دوستو یہ سیاچین کا مقام بھارت کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی جب 1984 میں ٹائگر کی پوشٹنگ کی گئی تو اس کے ایک سال کے اندر اندر بھارت نے پھر سے سیاچین پر قبضہ کر لیا 1986 میں جب کراچی میں ایک مزافر تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تو ٹائگر نے اس ہائی جیک تیارے کو بھی باحفاظت زمین پر لینڈ کر رہا ہے دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دہشر کردوں نے اس تیارے کو ہائی جیک کر لیا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کی حکومت ان کے کچھ شرائط مان لے مگر دوستو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ابھی ایک بہت بڑا توفان ٹکر لینے والا ہے جس کا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے صرف تین گھنٹے کے اندر اندر تین سو ساٹھ مسافریں کو بازیاب کرا لیا دوستو ٹائگر کا یہ کرنامہ دیکھ کر پوری پاکستانی قوم جھنٹی اور وہ پہلا وقت تھا کہ پاکستانی قوم نے جانا کہ اصل میں ٹائگر کون ہے مگر دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے رسالپور پریٹ کے موقع پر ٹائگر پیلٹ ٹروپنگ ٹروپ کا ایک مین ہیڈ کور بنا جب ٹائگر ہیلیکوپٹر سے وکٹری کا نشان رنا کر زمین پر کودا تو مقررہ بلڈنٹیوں پر آنے تک اس کا پیرا شوٹ نہ کھلا تو دوستو تب ٹائگر سمجھ گیا تھا کہ اب اللہ کو اپنی جان دینے کا وقت آگیا ہے دوستو ٹائگر کی اس بمثال اور بہادری کو دیکھ کر بھارت بہت سی فلمیں ہمارے خلاب بنا چکا ہے دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے ہمارے بہت سی ہیروز گمنامی اور بتنامی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں ٹائگر ایک ایسا شیر ہے جس پر کوئی فلم یا کوئی کتاب بھی لکھی چینی چاہیے تھی مگر دوستو ہمارا دشمن ہمارے اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے لیکن ہم اپنے اس بہادر بیٹے کی تعریف کبھی نہیں سنتے دوستو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو یہ ہدایت ہو کہ وہ ہمارے ان ہیروز کو اوپر لے کر آئے اور پاکستانی قوم میں ایک شجاعت اور بہادری کے جذبے کو اجا کر رہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے